لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس سے قبل کہ میں حدیث کو پورا کروں کہ کوئی بھی حدیث ہو جس میں اگر ایسے الفاظ آئے کہ صحابی نے روایت کیا حضور نے فرمایا اور آگے ہو کہ اللہ نے فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو بزبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آگے الفاظ حضور کے نہ ہو بلکہ الفاظ اللہ عز و جل کے ہو کہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے وہ الفاظ جو بصورت قرآن آئیں وہ تو قرآن میں ہیں اور بصورت حدیث آئیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے اور تمام حدیث میں حدیث قدسی جو ہے وہ سب سے عالی درجے کی حدیث ہوتی ہے میں برعوایت سند نہیں بیان کر رہا ہوں برعوایت درجہ مطن بیان کر رہا ہوں کہ مطن میں وزن کے اعتبار سے سب سے عالی و عرفہ مطن حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے اچھا اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے یعنی اللہ عزوجل نے یہاں پر ایک بہت جامع بات کی ہے کہ یہ امت پر پہلی دفعہ روزے نہیں آ رہے ہیں پچھلی امتوں پر بھی روزے آ چکے ہیں اور قرآن اس پر دلالت ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم پر اسی طرح روزے فرض کی ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے تو روزے امتوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اہلِ کتاب کے پاس بھی روزے ہیں تمہارے پاس بھی روزے ہیں یہاں تک کے بڑھ پرستوں کے پاس بھی روزے ہیں تو روزے کا جو کونسٹ ہے وہ اللہ عزوجل نے شروع سے بنی آدم کو دیا ہے جس لیے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے اللہ عزوجل آگے فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یعنی تم نہیں اندازہ کر سکتے کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو میرے لیے اپنے بدن کو گناہوں سے برائیوں سے روکے رکھتے ہو اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتے ہو اور وہ تمام کام جو عام دنوں میں حلال ہیں ان سے ان دنوں میں باز رہتے ہو تو میں اس چیز کا تمہیں عجر دوں گا اور تمہاری محنتوں کو زائع نہیں کروں گا اور تم نے چونکہ یہ کام صرف میرے لیے کیا ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی تمہیں میں ہی دوں گا آگے حدیث میں آتا ہے وَصِيَا مُجُنَّتٌ کہ یہ جو تمہارا روزہ ہے نا یہ ایک ڈھال ہے اگر تم اسے ایک ڈھال سمجھو ڈھال سمجھتے ہیں آپ شیلڈ کو کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب تلواریں ہوا کرتی تھیں تو تلوار کے ساتھ شیلڈ بھی ہوتی تھی ایک ڈھال بھی ہوتی تھی تاکہ وار کو روک سکے تو تمہارا روزہ ڈھال ہے کس چیز سے گناہوں سے تمہیں گناہوں سے تم روکے رکھتے ہو نا اپنے آپ کو تو تمہارا روزہ ڈھال ہے اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گندی باتیں نہ کرے فحش کلامی نہ کرے گالی نہ بکے غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے غصہ نہ کرے کسی پہ غلط الزام غلط بات توہمات نہ لگائے کوئی گندی بات نہ کرے اور نہ جھگڑے اور ہاتھوں اور پیروں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اگر کسی روزے دار کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے والے سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا نہ میں تمہیں گالی کا بدلہ گالی سے دوں گا میں تو روزے سے ہوں انیسائے من تو میں تو بس روزے سے ہوں تو اچھا پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر بھی ایک اثر ہوتا ہے سامنے والے پر بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ یار روزہ جو ہے کوئی بہت زبردست چیز ہے اور کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے کہ میں روزے کا خیال کر رہا ہوں اتنا لحاظ کر رہا ہوں اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا میں روزے سے ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے موں کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے اللہ اکبر دیکھونا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے ارام دیتے ہیں جو اللہ کے لئے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو موں میں بھو پیدا ہوتی ہے پیٹ کا ایسٹ اوپر آتا ہے تو وہ ایک ایسیڈی ایفیکٹ تالتا ہے روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہ کیا ہے ایک فرحت افطار ہے یعنی جب وہ روزہ اپنا کھولتا ہے افطار کے وقت تو ایک خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے اس کے لئے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کی ہے سارا دن اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھا ہے اور اب افطار کر رہا ہوں افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کھولی چھوٹ ہے گناہوں کی افطار کا مطلب ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ افطار جو ہے وہ غلط چیزوں سے بھی کھولتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ افطار کھولتے ہی سگرٹ کے سٹے سے ہیں وہ دھوک سے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے بلکہ سگرٹ تو ویسی بھی نہیں پینی چاہیے تمباکو بھی نہیں کھانا چاہیے یہ چیزیں آپ کی سہت کو بھی خراب کرتی ہیں آپ کی زندگی کو بھی گھولاتی ہیں آپ کے آزائے بدن کو بھی چوٹ لگاتی ہیں اور ان آپ کے پیسے کو بھی جلاتی ہیں اور ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح کی عذیت دیتے ہیں اپنی جان کو حلقان کر کے اور سموک جب لوگ کرتے ہیں اور گھروں میں کرتے ہیں بند گھروں میں کرتے ہیں تو وہ بچے اور عورتیں جو ان گھروں میں رہتی ہیں انہیں سیکنڈ ہینڈ سموک دے کے ان کی طبیعتوں کو بھی خراب کرتے ہیں بلکہ وہ تو زیادہ ڈینجرس ہے اور پھر ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں گلیوں میں کھڑے رہ کے سٹیں آگاتے ہیں ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں پولوشن بھی جنریٹ کرتے ہیں پھر ان کے بدن سے جو بدبو آتی ہے نا وہ نہیں جانتے وہ سوپاریا چھالیا کھا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی مو کی بدبو مٹھا دی ہے لیکن جو بدن کی بدبو ہے نماز میں پاس آکے کھڑے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیسی بدبو آ رہی ہے دکانوں میں گزرتے ہیں تو بندہ ان کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا اور اللہ کی رسول نے تو مسلمان کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے اور حضور کا امتی سگرٹ پی رہا ہے سگرٹ سے روزہ کھول رہا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے تو ایک فرہت کا وقت اس کے لئے افتار کا وقت ہوتا ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور میرا پاک پر پردگار فرماتا ہے اور دوسری فرہت دوسری خوشی کا وقت اس کا وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ اپنے رب سے ملے گا صرف یہ جملہ ہی کافی ہے کیونکہ جب رب سے جو ملے گا نا اور رب بھی اس سے ملے گا تو وہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے کہ ایک فرہت اس کی وہ ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا کہ اس کا رب جب اس کو بتائے گا نا جو پہلی بات اللہ نے کہی تھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس کا رب اس کو اس کے روزے کا بدلہ بتائے گا تو اس کے لئے بہت خوشی کا عالم ہوگا وہ اندازہ نہیں کر سکتا ہوگا کہ اس کے روزے کا اتنا بڑا انام ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کتاب السوم میں پھر امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب السیام میں اور پھر امام نسائی نے بھی اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں اور اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے السنن الكبرہ میں تو یہ حدیث درجہ صحیح متفق العلی اور سحاسدہ کی تین کتابوں میں آتی ہے علاوہ عظیم اس کو امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ